اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت زیادہ ایزی اور ڈیلیشیس نیکس ریسپی جو کہ لٹرلی دو انگریڈنٹس سے تیار ہو جائے گی اور یہ بہت زیادہ ڈیلیشیس اور ٹیسٹی اس کی فیلنگ ہوتی ہے اور یہ سپیشل رمضان المبارک کے لیے بہت ہی کمال کی اور مزی کی بنتی ہے سو آپ اس کو ضرور ٹائی کریں سب سے پہلے میں نے کیبیج کو دھو کے اچھے سے گریٹ کر لیا ہے اور چکن کو بھی میں نے بوائل کر کے اس میں نمک ڈال کے اچھے سے شیڈ کر لیا ہے تھوڑا سامنے مایونیز یوز ہوگا سویا ساس یوز کریں گے تھوڑی سیزر ہسپے ضرورت ہم اس میں یوز کریں گے بریڈ کمز دونوں چیزوں کو ہم ایک بال میں ٹرانسفر کر دیں گے دونوں چیزوں کو ہم بال میں ٹرانسفر کرنے کے بعد ابھی ہم اس میں تھوڑا سا سالٹ ایڈ کریں گے ہسپے ضرورت ہم اس میں بلیک پیپر ایڈ کریں گے تھوڑا سا اس میں ہم سویا ساس ایڈ کریں گے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اور تھوڑا سا ہم اس میں سیمپل سا مایونیز ایڈ کریں گے یہ اپشنل ہے آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اس ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اب ہماری یمی سی سٹفنگ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نے فریش بریڈ لے لینا ہے اور اس کو نائف کی حق سے ہم نے اس کے کناروں کو جو ہے ریموو کر لینا ہے اب ہم نے رولنگ پین سے ایک ایک پریٹ کو جو ہے فلیٹ کر لینا ہے اب ہم اس کو پانی میں ڈپ کر کے فوراں سے نکال لینا ہے اور اس کا پانی ہم نے اچھے سے ریموو کر لینا ہے اب ہم اس میں سٹفنگ فیل کر کے اس کا اچھے سی جو ہے ایک رول بنا کے ریڈی کر لینا ہے سارے بریڈ رولز ریڈی کرنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر سے انڈا وغیرہ کچھ بھی نہیں لگا نا کیونکہ یہ آر ریڈی گیلے ہوتی ہیں تو بس ہم نے صرف اس کے اوپر سے جو ہے بریڈ کرمز کی کوٹنگ کر لینی ہے سارے رولز کو ہم نے بریڈ کرمز لگا دی ہیں ابھی ہم اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پر فرائی کریں گے سو یہاں پر ہمارے سوپر یمی رولز جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں گائز کیسی لگی ہے ہماری آج کی ریسپی آپ لوگوں کو گائز میں اپنے چینل پر جو ہے رمضان مبارک کے حوالے سے ریسپی اور ڈرنکس کا جو شیئر کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہی ہیں تو آپ لوگوں نے جو ہے ابھی سے ہی میرے چینل کو جائے سبسکرائب کا لینا ہے اور ساتھ میں لگے بیل کے اکن کو بھی دبا دینا ہے تاکہ میری ہارنے آنے والی ریسپی کا نوٹیفکیشن جائے سب سے پہلے آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے this has to be the easiest yummy recipe you will ever make thanks for watching اللہ حافظ